دوستو اتر پردیش کی ٹیم لکھنو سپر جائنٹس کے منجمنٹ نے آئی پیل کے منی آکشن میں چھہ دھاکڑ کھلاڑیوں کو اپنی ٹیم میں شامل کیا جس کے بعد لکھنو ٹیم آئی پیل دو ہزار چوبیس کے اس سیزن میں بہت ہی زیادہ خطرناک ٹیم بن گئی ہے جی ہاں دوستو لکھنو سپر جائنٹس کے کپتان کے ایل راہل نے آئی پیل دو ہزار چوبیس کے پہلے مقابلے کے لیے اپنی خطرناک مضبوط پلے گیلیون کا بھی اعلان کر دیا ہے دوستو راہل کی کپتانی میں لکھنو کی ٹیم پچھلے دو سالوں سے اپنا سب سے بیسٹ پرفارمنس دیا ہے پچھلے سیزن میں بھی لکھنو کی ٹیم آئی پیل کے پلے اون اف میں کوالی فائی بھی کر گئی تھی لیکن انہیں ٹروفی اٹھانے کا موقع نہیں ملا دوستو آئی پیل کی پہلی ٹروفی اٹھانے کے لیے کپتان کے ایل راہل نے لکھنو ٹیم کی پلینگ الیون میں ایسے ایسے خطرناک وسفوٹک بلے بازوں ایوم گیند بازوں کو شامل کیا ہے جسے دیکھ کر ممبئی آر سی بی کے کے آر جیسی بڑی بڑی ٹیموں میں ابھی سے ہی دہشت کا ماحول بن گیا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کپتان کے ایل راہل نے آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کے پہلے مقابلے کے لیے اپنی ٹیم میں کن گیارہ دھاکڑ خطرناک کھلاڑیوں کو پلینگ الیون میں کھیلنے کے لیے شامل کیا ہے بلے بازی یونٹ میں کون کون سے یوہ کھلاڑیوں کو کھیلنے کا موقع ملا ہے آل راؤنڈر کے طور پر کن وسفوٹک کھلاڑیوں کی انٹری ہوئی ہے گیند بازی یونٹ میں کیا رننیتی بنائی گئی ہے سب کچھ جانکاری آگے ہم ویڈیو میں وستار سے بتائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے اگر آپ بھی کیل راہل کے بہت بڑے فین ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں اپنا سپورٹ ضرور دکھائیں تو چلیے دوستو آج کی اس انٹریسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آپ کو بتا دے پچھلے سیزن آئی پی ایل دو ہزار تیس میں لکھناؤ سوپر جائنٹس نے چودہ مقابلے میں سے آٹھ مقابلے میں جیت درج کی تھی اور اسی کے ساتھ پلے آف میں بھی اپنی جگہ پکی کر لی تھی لیکن سیمی فائنل مقابلے میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے آئی پی ایل کی ٹروفی اٹھانے کا سپنا ٹوٹ گیا تھا لیکن اس بار آئی پی ایل کے اس سیزن میں کیل راہل کوئی بھی گلتی نہیں کریں گے اور اپنی بیسٹ پلینگ الیون کے ساتھ میدان میں اتریں گے کیل راہل نے اپنی ٹیم میں اس بار بہت ہی گھاتک بلے بازوں اور گیند بازوں کو ٹیم میں شامل کیا ہے دوستو جیسا کی آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایل راہل لکھنو سے پہلے پنجاب کنگز کے لیے کپتانی کرتے تھے موجودہ سمیہ میں راہل کبھی کبھی بھارتیہ ٹیم کی طرف سے کپتانی کرتے ہیں اور ان کا ریکارڈ کپتان کے طور پر بہت ہی بہترین ہے ایسے میں کیل راہل کی کپتانی پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے راہل ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کو مدینجر رکھتے ہوئے اپنی فارم کو بہترین بنانا چاہیں گے راہل کا پردرشن اگر آئی پی ایل میں اچھا رہا تو انہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کے لیے بھارتیہ ٹیم میں بھی کھیلنے کا موقع ضرور ملے گا ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ایشان کشن سنجو سیمسن اور اس کے بعد رشب پنت بھی بھارتیہ ٹیم میں شامل ہونے کے لیے پربل دعویدار ہیں تو آئیے دوستو اب ہم لکھنو سپر جائنٹس کی خطرناک مضبوط پلینگ 11 پر نظر ڈال لیتے ہیں کہ کپتان کئیل راہل لکھنو کی ٹیم میں کون کون سے گیارہ بھوکے شیروں کو کھیلنے کا موقع دیا ہے کیا رہے گی راہل کی رن نیتی سب کچھ وستار سے جانتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم لکھنو سپر جائنٹس کی اوپننگ بیٹر کی بات کریں تو اوپننگ بیٹر میں وکٹ کیپر بلے باز کونٹن ڈکاک کے ساتھ سویم کپتان راہل بلے بازی کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے پچھلے سیزن میں کونٹن ڈکاک نے بہت ہی بہترین بلے بازی کری تھی اور پچھلے ہی سال کھیلے گئے ورلڈ کپ میں چار شتک لگائے تھے جس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈکاک کتنی بہترین فارم میں ہے تو وہیں پر دوستو کپتان کئیل راہل بھی موجودہ سمیہ میں بہت ہی خطرناک لائے میں چل رہے ہیں کئیل راہل کا پردرشن پچھلے سیزن میں اچھا رہا تھا ان دونوں اوپنر بلے بازوں کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری رہے گی کہ اپنی ٹیم کو ایک بہترین شروعات دلائے جبکہ دوستو نمبر تین پر کپتان راہل نے لیفٹ ہیڈر بلے باز دیو دت پاڈکل کو اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے آپ کو بتا دے دیو دت پاڈکل ٹریڈ ونڈو کے تحت راجستان رویل سے لکھنو کی ٹیم میں شامل ہوئے ہیں اس سے پہلے دیو دت راجستان سے مقابلہ کھیلتے تھے اور اس بار لکھنو ٹیم کو چیمپین بنانے کے لیے اپنی کوئی بھی کسر نہیں چھوڑیں گے جبکہ دوستو نمبر چار پر کپتان راہل نے وکیٹ کیپر بلے باز نکلس پورن کو پلینگ 11 میں کھیلنے کا موقع دیا ہے ویسٹ انڈیز کے گھاتک بلے باز نکلس پورن پچھلی بار لکھنو کی طرف سے کھیلتے ہوئے بہت ہی بہتر پرفارمنس دکھایا تھا جب بھی لکھنو کی ٹیم کو رنوں کی ضرورت ہوتی نکلس پورن اپنے بلے سے تباہی مچا دیتے تھے کئی سارے مقابلے نکلس پورن اپنے بلبوتے پر لکھنو کو جتائے تھے جبکہ دوستو پانچویں نمبر پر کپتان راہل نے اول راؤنڈر کھلاڑی کنال پانڈیا کو پلینگ 11 میں کھیلنے کا موقع دیا ہے کنال پانڈیا بلے بازی سے زیادہ خطرناک سپن گیند بازی کرتے ہیں حالانکہ بلے بازی بھی ٹھیک تھاک کر لیتے ہیں کنال پانڈیا چار اوور کی سپن گیند بازی سے وپکشی ٹیم کے پر کھچے اڑا کر ہی رکھ دیتے ہیں تو وہیں پر دوستو چھٹے نمبر پر آسٹریلیا کے اول راؤنڈر کھلاڑی مارکس اسٹوینس کو کپتان راہل نے پلینگ 11 میں شامل کیا ہے دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ مارکس اسٹوینس آسٹریلیا کے کتنے خطرناک اول راؤنڈر ہے پاور پلے کے اندر سٹوینس بہت ہی گھاتک گیند بازی کرتے ہیں تو وہی جب انہیں بلے بازی کا موقع ملتا ہے تو بہت ہی وسپھوٹک انداز میں بلے بازی کرتے ہیں جبکہ دوستو ساتھویں نمبر پر کپتان راہل نے ایک اور اول راؤنڈر کھلاڑی دیپک ہڈڈا کو پلینگ 11 میں جگہ دی ہے دیپک ہڈا بھارتیہ ٹیم کے لیے بھی مقابلہ کھیل چکے ہیں بھارتیہ ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہوئے ٹی ٹوینٹی فارمٹ میں ایک شتک بھی لگا چکے ہیں ایسے میں دیپک ہڈڈا نچلے کرم میں کافی گھاتک بلے بازی کر سکتے ہیں دیپک ہڈا بلے بازی کے ساتھ سپن گیند بازی میں بھی اپنی ٹیم کو یوگدان دیتے ہیں وہیں پر دوستو سپن گیند بازی کو اور بھی زیادہ مضبوط بنانے کے لیے کپتان راہل نے روی بشنوئی کو بھی پلینگ میں شامل کیا ہے آپ کو بتا دے روی بشنوئی ICC رینکنگ میں اس سمیں نمبر ون گیند باز بنے ہوئے ہیں جبکہ دوستو تیز گیند بازی کی ذمہ داری شیوم ماوی مارک ووڈ اور یش تھاکر کو دی گئی ہے آپ کو بتا دے شیوم ماوی کو منی آکشن میں چھے کروڑ کی دھنراشی دے کر لکھنو کی ٹیم نے سکوارڈ میں شامل کیا اس سے پہلے شیوم ماوی کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے لیے مقابلہ کھیلتے تھے بھارتیہ ٹیم میں بھی ان کا پدارپن ہو چکا ہے لیکن کافی سمیں سے بھارتیہ ٹیم سے باہر ہی ہے تو دوستو یہ رہی لکھنو سپرزائٹس کی خطرناک مضبوط پلینگ الیون جو آئی پیل دو ہزار چوبیس کے پہلے مقابلے میں میدان پر اترنے والی ہے دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کپتان راہل کو اس پلینگ الیون میں اور کون کون سے کھلاڑیوں کو کھیلنے کا موقع دینا چاہیے تھا اپنی قیمتی رائے ہم نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں